جان لیوہ کرونا وارس نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے 192 ممالک میں ہلاکتوں کی تعداد 14654 ہو گئی اٹلی سب سے زیادہ متاثر ہوا چین، سپین، امریکہ، فرانس، اٹلی، برطانیہ، بھارت، سعودی عرب اور کوئیت سمیت دیگر ممالک میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں جان لیوہ کرونا وارس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے گیا تباہی میں اٹلی نے چین کو پیچھے چھوڑ دیا چین میں 3270 افرات نے زندگی کی بازی ہاری تو اٹلی میں مزید 651 امواد کے بعد مرنے والوں کی تعداد 5476 ہو گئی جبکہ 69138 افرات متاثر ہو چکے جن میں سے 3000 کی حالت تشویشناک ہے سپین میں مزید 351 افرات ہلاک ہو چکے جس کے بعد مجموعی تعداد 1772 ہو گئی ایران میں ہلاکتوں کی تعداد 1685 ہو گئی فرانس میں کرونا مزید 112 برطانیہ میں 281، جنوبی کوریا 111، جرمنی میں مزید 10 افرات لکمہ اجل بن گئے بھارت میں کرونا کے 7 افرات ہلاک جبکہ 386 افرات متاثر ہو چکے ہیں ادھر امریکہ میں مزید 117 ہلاک ہو گئے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 452 ہو گئی جبکہ 34717 کیسے سپورٹ ہو چکے ہیں امریکی سنیچر جن پال میں بھی کرونا وائرس کی تشکیص ہو گئی نیو جوپ نے کرونا مریضوں کی تعداد دنیا بھر کے مریضوں کی تعداد کا 5 فیصد ہو گئی دوسری جانے ٹرامپ نے کلیفورنیا کو آفر صدا قرار دیتے ہوئے خود کو وار ٹائم کا صدر قرار دے دیا کرونا وائرس کی روکسام کے لیے سعودی عرب کی حکومت نے بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے آج سے 21 دن کے لیے سعودی عرب میں جزری کرتیو نافذ کر دیا کرتیو روزانہ شام 7 سے 76 بجے تک 21 دن تک جاری رہے گا ادھر کوئیت میں شام 5 بجے سے ہر روز 74 بجے تک ملک کے تمام حصوں میں جزری کرتیو نافذ کر دیا گیا ہے دنیا بھر کے 192 ممالک میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 14654 ہو گئی 3,37,553 افراد کرونا کا شکار بن چکے ہیں تاہم 98,884 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں عالمی دارہ برائے صحت کی نئی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کرونا پر قابو پانے کے لیے لوگ ڈاؤن نافافی ہے وبا کو مکمل کنٹرول کرنے کے لیے متاثرہ افراد کو تلاش کیا جائیں